دوستو میرے پاس کسی کا میسیج آیا تھا سر آپ کا کیا خیال ہے اس آرٹیکل کے بارے دیکھا میں نے کیس کا ہے میں نے ٹائمس آف انڈیا کا میں نے کہاں دیکھو بھائی ٹائمس آف انڈیا مطلب مجھے سے بھی اتنا دیکھا ٹائمس آف انڈیا ہے indiatimes.timesofindia.com ایسے کر کے کچھ تھا اور پھر ہانٹیڈ ایسے دیکھتے بھائی کیا ڈالائیں پھر میں نے دیکھا کہ ایک ہی آرٹیکل ان کی ہے یہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ سکرین کیپچر میں نے کیا ہانٹیڈ انڈیا روڈز that you should avoid مطلب انڈیا کے ایسے بھوٹیا روڈز جس کو کی آپ ایوائیڈ کریں اسے کریئیٹ کیا گیا ہے 1st نومبر 2018 بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں گیا ایسا ہی نہیں کی آرٹیکل اب اس آرٹیکل میں دکھایا گیا پہلے دیکھ لیجئے ویریفائی کر دیجئے اس یو آر ایل ہے timesofindia.indiatimes.com times of india group گئی ہے سب کچھ ہے جو آپ times now دیکھتے ہو ٹائم شاوپز دیکھتے ہیں times شاہدی دیکھتے ہو وہ ہی ہیں انہوں نے کئی سارے highways کا roads کا نام دیا رانچی جمشک پور رانچی جمشک پور ڈالا ہے سٹوری یہ آپ کو ویڈیو کے لیٹر پارٹ میں بتاؤں گا کیا سٹوری ڈالی ڈیلی جائی پور ھائیوے ان روٹ ان روٹ ڈالی بھانگر کو جو جاتا ہے وہ ڈالی ستیا مانگلم وائل ڈائیو سانچوری تمین ڈالی یہ یہ مجھے بڑا اپروپریے بھانگر مجھے لگا اگر یہاں ہانٹنگ ہے بھی تو ہونے چاہیے یہ ایک میننگ فول ہے کشیڑی گھاٹ مومبائی گوہ ہائیوے اس پہ بھانگر بقاعدہ انہوں نے ان کا کلیم ہے کہ انہوں نے لوگوں سے بات کیا ہے وہاں کے آس پاس کے لوگوں سے اور ان کے ایکسپیرینس کے حساب سے انہوں نے یہ ویڈیو کیا تو دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بینا ٹائم گوائے بینا سمیہ گوائے آپ کے لئے ایسی چیزے جو ہوتی اس کا کنسرن سب سے ہوتا ہے سب نے ٹریویل کرنا سب کو کہیں نہ کہیں جانا کہیں سے کہیں جانا کہیں سے کہیں آنا ہے جس میں ڈاکومنٹ کی بات کر رہا تھا آپ کو تو میں نے بتا ہی میں نے بتا ہی رکھا ہے کہ وہ ٹائمز آف انڈیا گروپ آرٹیکل ہے 2018 آرٹیکل بھی نہیں ان فیکٹ ایک نیوز تھا یہ اب انہوں نے پہلے نمبر پہ رکھا ہے رانچی جمشید پور NS33 مطلب رانچی سے جمشید پور کے بچ ہائیوے ہے NS33 ان کے حساب سے لوگوں کو انہوں نے انویسٹیگیشن کیا کہ پاسر بائی جن لوگوں نے پاس کیا یا جو لوکل ہیں ان کو عجیب 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 ایک ایک ہائیوے پہ ایک بات ان کی صحیح لگی کہ ایک سیدنٹس بہت ہو ہیں اس پر ہائیوے کو لے کر ہائیوے دوں گا ویڈیو کے لازم میں کیونکہ یہ ایسا ہائیوے ہے جس میں بات کر رہا ہوں آج 3 4 ہائیوے کی بات کر رہا تو یہ ہے کہ جو مجھ سے بہت زیادہ concern رہا مطلب ایک بار نہیں کبھی تو week میں چار بار بھی ہمارا آنا جانا ہوتا تھا تو آسٹ میں آپ کو اس کا کنکلوزن بنگا لیکن لوگو کہنا ہے کہ چڑیل دکھی ہیں لوگو کی گاڑیاں ایکسیدنٹ ہو ہیں ہاں تیرین بہت ہی تف ہے وہاں رانچی سے جب آپ رانچی ہائٹ پہ جمشید پور زیادہ ہائٹ پہ نہیں تو ایک گھاٹ ہے گھاٹ سے اترنا پڑتا لیکن کچھ ایسے کرو ہیں کہ وہ ایکسیدنٹ کا کارن بنتے ہیں اور تھوڑی حیرانی ہو رہی مجھے بولی میں میرے بھی کئی نون لوگ اس ہائیوے میں ایکسیدنٹ کا شکار ہو چکے ہے کچھ بچ گئے کچھ کی ڈیتھ ہو گئی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے ہائیوے کے بارے کہ جب کوئی بندہ رانچی سے جمشید پور ٹرول کرتا ہے تو جب وہ رانچی سے نکلتا ہے بندو 30 کلومیٹر سے وہاں پر پراشین ہنمان ٹیمپل ہے جب وہ جمشید پور جائے گا اس کے left side میں ہوگا پہاڑوں کے اوپر یہ کلیم کرتے ہیں کہ اس کو بنائی گیا ہے اس لیے اور جب جمشید پور سے کوئی رانچی کی طرف نکلتا ہے تو جمشید پور سے around آپ کہ لیجیے کہ hardly 17 km 15 17 km دور ایک کالی ماتا کا مندر ہے پارڈی مندر ایک بات ہے کہ کوئی بھی اگر کسی بھی پبلک ٹرانسپورٹ سے بس ہو سکتا ہے کیپ سے بھی اگر آپ رانچی جا رہے تو وہاں پہ جرور گاڑی والا رکتا ہے مندر میں پوجا کرتا پرشاد لیتا ہے پھر وہاں سے جرنی سٹارٹ ہوتی ہے میں اس کو ابھی چھوڑ نہیں رہا ختم نہیں کر رہا اس highway کے بارے last میں میں conclusion دوں گا اور اس لیے دوں گا کیونکہ میرے سے کافی ریلیٹر رہا ہے میں نے جو کیا کیا ہے یہاں پہ اور میرا کیا experience ہے وہ میں بتاؤں گا دوسرا دوسری نمبر پر آتا ہے times of india case report کے حساب سے ڈہلی جائیپور کا highway ہے وہ لیکن انہوں نے یہ سارا اس کا جو haunting اور weird experiences چوڑیل کا دکھنا اور لوگوں کو کچھ shadows دکھنا رات میں خاص کہ جب لوگ ڈرائیپ کر رہے ہیں اس کا جو ہے سارا الزام بھانگڑ پہ ڈال دیا ہے کیونکہ جائیپور ان روٹیٹ تو بھانگڑ ایسا کچھ انہوں نے لکھا ڈیلی جائیپور highway ان روٹیٹ بھانگڑ فار جائیپور سے بھانگڑ کافی دور ہے ہم نے کتنی بار ٹریویل کیا ہے یہ بھی ایکسپیرنس میں لاسٹ میں بتاؤں گا بہت بار رات میں گئے جنرل لوگ کرتے ہوں جو جائیپور ڈیلی جائیپور آگرہ جائیپور چندی گڑ گھوم نا فیرنے والے ہیں ان کو یہ میں باتیں کروں گا لاسٹ میں اس کے بعد ایک تیسرے نمبر اس ہائیوے پہ بھی وہاں پہ بہت سارے لوگوں کو لوکل لوگوں کو بڑا ویرڈ سا ایکسپیرینس ہوا ہے مطلب وہی چڑیل دکھنا آواز آنا کچھ دکھ جانا ایک بڑی فیمس سٹوری ہے جنگل used to be the home of legend indian bandit ویرپم ہو مطلب ویرپم بہت بڑا سمگلر تھا اس کو پولیس نے مارا تھا کچھ کچھ لوگ اس سے بھی اس کو ریلیڈ کرتے ہیں اب سچائی کیا ہے تو وہاں جا کے ممبئی گوہ ممبئی گوہ ہائیوے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی رات کو وہاں پہ جا رہا ہے تو اس کو ایڈوائس کیا جاتا ہے کہ آپ نون ویج فوڈ لے کر کے مت جاؤ گاڑی میں اگر آپ کے گاڑی میں کسی بھی طرح نون ویج فوڈ لے کر جا رہے تھے اور ان کا فوڈ جو گاڑی سے گھائب ہو گیا پہلے ان کو کچھ عجی بجیب سے ایکسپیرینس سی پھر وہ گاڑی سے گھائب ہو گیا اب اس کو میں کنکلوسن آپ اس کو کنکلوسن مت سمجھ گا کہ وقار راج کو کنکلوسن دے رہا میں اپنی ویوز پہ آتا رہی بات جو انس 33 جو پہلے نمبر پہ تھا رانچی جمشد پور جو رانچی سے جمشد پور کے بیچ میں بندو گھاٹی تائمارا گھاٹی کافی کچھ وہاں پہ آتا ہے میں ایک بار نہیں کئی بار مطلب مجھے تو میں نے بتا رکھ جو یہ باتیں تب سنتا تھا لوگوں سے یہ بود دکھتی ہیں آج کے نہیں یہ 20 سال پرانی بات ہے یہ اس جگہ پہ دکھا آپ کو جا کر کہ میں دکھاؤں گا اس کے لئے کچھ مجھے ٹائم دے دیجے میں لیکن کروں گا ضرور اس جگہ ستیا منگلم وائل لائف سینکچوری یہ جو روڈ ہے نا یہ نیشنل پارک کے 20 سے گزرتا ہے اور شام کو مطلب اندھیرہ جب ڈھلتا ہے اور صبح جب سریو دو نہیں ہوتا تو بہت سارے جانور شکار میں آئے ہیں گاڑیوں کے لیس سپیڈنگ ٹرکس بس بندر بھی مرے ہیں ٹائگر بھی مرے ہیں مطلب نانا پرکار کے جانور جو جنگل میں ہوتے ہیں وائل لائف تو کوٹ نے آرڈر دیا تھا سپریم کوٹ نے اس کا ایسا کیا جائے بھائی کہ سوریو دے سے پہلے یہاں کوئی ڈرائیو نہیں کر سکتا اور اور سوری آست کے بعد یہاں کوئی ڈرائیو نہیں کر سکتا ہو ہو سکتا ہے کہ سٹوری فیل آئی گئی ہو جان بج کر کیونکہ باہر سے جو کوئی جا رہا ہو سمجھ لے گا یہ رول ہے لیکن جو لوکل ہوتے ہیں وہ نہیں مانتے ہیں ہو سکتا یہ سٹوری بنائی گئی ہو کسی کے ذریعے یہاں بھوت ہے بھوتر ایفویٹ کرنا رات کو یہ جانواروں کے بھلائی کیلئے کیا گیا اس کے بعد کشیڑی گھاٹ ممبئی گوہ ہائی اس کا بھی مجھے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے سنا ہے میں بہت لوگ اسے کی ان کا ویر ایکسپیرینس ہے لیکن آج تک میں سمجھ نی کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ نون اگر وہ اپنے گاڑی میں نون ویج لے کر جا رہے ہیں اس ہائی وے سے کر رہے تو نون ویج کیسے گائب ہو جاتا ہے یہ تھوڑا میرے سمجھ کے باہر ہے اگر کسی کو بھی کچھ سمجھ میں آتا تو آپ ضرور کمنٹ کیجئے گا you people are open for all sorts of comment whether negative or positive ویڈیو کو end کرنے سے پہلے میں ایک بات بولوں گا آپ کو description میں ایک ویڈیو ڈالنے جا رہا ہوں مجھے بہت interesting ویڈیو لگی ہے اور end screen میں بھی ڈالوں گا کیا کوئی لڑکی اپنے mom کو اپنی ماں کو 79 time چاکو مار سکتی ہے مرنے کے بعد بھی اس کے اوپر یہ ویڈیو ہے تو دیکھئے گا اس کو ویڈیو کو feedback دیجئے گا دنیا میں بہت سارے weird real life horror چیزیں ہوتی جو مجھے سمجھ میں آتا ہے اور آج کے لئے اتنا ہی ابھی آپ کے لئے میں زیادہ نہیں کر رہا ہوں جتنا کر پا رہا ہوں جلدی ملیں گے آپ سب اپنا دھیان رکھئے گا بہت خیال رکھئے گا کوویڈ پروٹوکول کو فالو کیجئے گا اور جس کو موقع ملتا vaccine ملتا جس